امتحانات کا اعلان ہوتے ہی طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلائے اسلام آباد میں پولیس نے مظاہرین پر لاتھیاں برسا دی تونسا میں پولیس نے طلبہ پر دھاوا بول دیا لاہور، گوجرہ اور خانپور میں بھی طلبہ سراپا اتجاج بن گئے فیزیکل امتحانات نامنظور نامنظور امتحانات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی طلبہ سڑکوں پر نکلائے تیاری کی بجائے مظاہروں میں ایک دوسرے پر بازی لینے کی ٹھان لی اسلام آباد میں طلبہ نے اتجاز کرتے ہوئے فیزاباد پر دھرنا دیا مظاہرین نے وزیر تعلیم شفقت محمود کے خلاف نعرے بازی بھی کی طلبہ کا کہنا تھا کہ کلاسز آن لائن ہوئیں تو امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں احتجاج سے چوہفے کی روانی متاثر ہوئی تو پولس ایکشن میں آگئی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی اور متعدد طلبہ کو گرفتار کر کے راستے کھلوا دیئے لاہار میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی طلبہ نے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا مظاہری کے باعث مال روڈ کے دونوں اطراف ٹریفک کی روانی محتل رہی پھر ایک دم سے یہ کہتے ہیں ہماری ایک نئے اور میٹنگ ہوئی ہے منسٹرز کے دارے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے سب سے پہلے بارویں گے لیتے ہیں یہ کہاں کا حصول ہے ہم لوگ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا چلا کے تھکیا ہیں توہنسہ شریف میں سیکھنوں طلبہ نے ٹائٹ جلا کر انڈرس ہائی وے روڈ کو بند کر دیا انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات ناکام ہوئے تو پولیس نے طلبہ پر دھاوا بول دیا لاتھی چارج سے مطابق طلبہ زخمی ہوئے جبکہ کئی گرفتار کر دیئے گئے گوجرہ میں طلبہ نے امتحانات کے خلاف ریلی نکالی خانپور میں طلبہ نے نمہ کورٹ شاک بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے تیاری نہیں کر سکے امتحانات منصوب کیے جائیں